اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ تصویر کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک نا جائز ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضعات فرمائے صحیح بات اور درست بات تو ہمارے علم کے مطابق یہی ہے کہ تصویر حرام ہی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد بن ناس عذاب یوم القیامت المصورون قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا اب تصویر کون سی ہے یہ کیمرے کے ساتھ بنانا موبائل کے ساتھ بنانا یہ بھی وہی تصویر ہے اور اس کا بھی وہی گناہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تصویر وہ بناد ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے جس طرح ہر چیز کے اندر ترقی پیدا ہوتی ہے نکھار آتا ہے تو اس کا حکم نہیں بدلتا اسی طرح یہ بھی ترقی کی ایک قسم ہے جس طرح پہلے لوگ پتھر کے اوپر بناتے تھے اس کے بعد لوگ لوہے کے اوپر بنانے شروع ہو گئے اس کے بعد اپنے ہاتھ کے ساتھ کچھی وینسل سے پھر پکی وینسل سے پھر پینٹ کے ساتھ پھر آلہ پینٹ کے ساتھ پھر آلہ طرح کے رنگوں کے ساتھ یہ بھی ہاتھ میں ہی کیمرہ لے کر بنائی جاتی ہے تو یہ بھی سو فیصد حرام ہے بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دشمن جنگ کر رہا ہو تو جنگ کے دوران جس طرح کا ہتھیار وہ استعمال کرتا ہے اس طرح کے ہتھیار کی کچھ اجازت نکلتی ہے تو آج میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دشمن جو ہے وہ ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے اخلاقیات کو خراب کرنے کے لیے میڈیا کی جنگ یہ سب سے بڑی جنگ ہے اور یہ سرد جنگ ہے جس جنگ کا شکار ہمارے بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے مسلمان کرانے بھی ہو جاتے ہیں تو اس وقت جب ان کے اسلام کے خلاف کیے جانے والے پروپوگنڈے کا جواب دینا مقصود ہو یا اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاقیات کو لوگوں تک پہنچانا مقصود ہو یعنی اسلام کا بول بالا اور اسلام کا پرچار کرنا ہو تو اس وقت حالت جنگ سمجھ کر ان کی مقابلے کے لیے کچھ اجازت نکل سکتی ہے لیکن یہ ہر وقت ویٹس ایپ کے اوپر لگے رہنا اور فیس بک کے اوپر لگے رہنا اور اپنے ساری سیلفیاں بنانا صبح سے لے کر شام تک کے ایک کام کو تصویروں میں سجانا اور ہر وقت نماز پڑھتے نماز سے بعد نماز سے پہلے یہ سارے کام کرنا یہ سو فیصد فضول ہیں اور حرام ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہر وقت ذہن میں رہنی چاہئے اشد ناس عذاب یوم القیامت المصورون قیامت کے روز سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا جس طرح ہمارے یہاں بچوں کی روزانہ بنائی جاتی ہیں یہ سو فیصد غلط ہے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی